وَعِلَىٰ عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورِ اللَّهِ مَشَاللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ تقسیمِ انعامات کی یہ تقریب ہے اور دعوت اسلامی کے محول کی برکت اور طریقے کار کے مطابق اور عمر اللہ سنت کی تعلیم و تربیت کے مطابق جب بھی اس طرح کی کوئی تقریب ہوتی ہے تو بحمد اللہ علم دین کی باتیں اس میں ضرور شامل کی جاتی ہیں تو چونکہ طلباء موجود ہیں سٹوڈنٹس موجود ہیں تو چند ایک باتیں اس حوالے سے میں آپ کی گوشت گزار کروں گا کہ کسی عالم کی صناعت اس کی تقوین یعنی اس کی جو بناوٹ ہوتی ہے اور کیسے کوئی عالم کسی فن کے اندر کسی علم کے اندر درجات کو دے کرتا ہے اس پر ہمارے علماء نے اپنے اپنے تجربات اور جو ان کا علمی ایک دور تھا اس کو پیش نظر دکھتے ہوئے نچوڑ ہمارے سامنے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے مختلف باتیں مختلف کتابوں کے اندر ذکر کی گئیں ہیں اور پوری پوری کتابیں علماء نے صرف اس موضوع پر لکھی ہیں کہ ایک طالب علم کو علم دین حاصل کرتے ہوئے کن باتوں کا کن امور کا اور کن عذاب کا خیال لکھنا چاہیے میں اس میں سے ایک تو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا احادیث طیبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال آپ کی افعال اور آپ کی تقریرات کا نام ہے کہ آپ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا جو آپ نے کیا اور جو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس سے انکار نہیں فرمایا اسے مقرر رکھا تو اس کو حدیث کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے فرمان ہیں وہ سارے کے سارے یہ جوامِ الکلیم کہلائے جا سکتے ہیں یعنی ایسے کلیمات جو الفاظ تھوڑے سے جس میں پائے جائیں لیکن معانی بہت زیادہ اس میں ہوتے ہیں لیکن کچھ مخصوص احادیث طیبہ کے حوالے سے علماء نے فرمایا کہ یہ جوامِ الکلیم سے تعلق رکھتی ہیں اور دین کی بنیادی احادیث میں سے ان کو شمار کیا گیا اور ان کو بعض علماء امہات الاحادیث کہتے ہیں یعنی احادیث کی اصل اور بنیاد یہ حدیثیں ہیں انہی میں سے ایک حدیث ہے جس کو اہلِ علم کی اسطلاح میں حدیثِ جبریل کہا جاتا ہے سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جوابات ارشاد فرمائے تھے یہ وہ جامع حدیث ہے جس کے بارے میں شارہین حدیث نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی دوسری حدیث ہمارے سامنے نہ ہوتی تو صرف اس حدیث کی روشنی میں دین کے تمام احکام کو بیان کیا جا سکتا ہے یہ شرعہ جو اربعینِ نووی ہم پڑھتے ہیں اس کی مختلف شروعات میں اس کو ذکر کیا گیا ہے یہ حدیثِ مبارکہ اول تو یہ کب واقعہ پیش آیا کب یہ معاملہ پیش آیا یہ اس وقت پیش آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف ایسے سوالات یہود اور منافقین کے کہنے پر کیے گئے کہ جو مسلمانوں کے لیے مزید تھے نقصان دے تھے تو قرآنِ پاک میں فرما دیا گیا کہ یا ایوہ اللہ آمنو لا تسألو ان اشیاء ان تبدلکم تسؤکم کہ اے ایمان والو بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے تو وہ ایک مقصوص اس وقت تھا جس میں سوال کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ اگر اس کا جواب وہ دیا گیا کہ جو فرض اور واجب ہو کر مسلمانوں پر مقرر ہو گیا تو مسلمان مشکل کے اندر آ جائیں گے سختی کے اندر آ جائیں گے تو صحابہ اکرام علی مردوان ظاہرے کے قرآن پاک پر عمل کرنے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہا درجہ کا عدب کرنے والے تھے تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام یہ انسانی شکل کے اندر بارگاہ رسالت میں حاصل ہوئے تاکہ جو دین کا خلاصہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کریں اور صحابہ اکرام علی مردوان ان باتوں کو سن لیں اب یہ حدیث اگر اس کی شرعہ کے اندر جائیں تو ہمارے علماء نے صرف اس ایک حدیث کی شرعہ پر کئی کئی کتابیں رکھی ہوئی ہیں ہم اس کی شرعہ پر نہیں جاتے جو گفتگو کا مقصد ہے اس پر میں آتا ہوں کہ جب جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو وہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحیح مسلم کے اندر جو حدیث پاک ہے اس کے رابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویسے یہ آٹھ صحابہ اکرام علی مردوان اوروں نے بھی روایت کی ہے تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جب جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ نے جو لباس پینا ہوا تھا اس کے لئے الفاظیں شدید البیاد کہ بہت زیادہ سفید کپڑے تھے ان میں سفیدی بہت زیادہ تھی اور الفاظیں سواد الشاہ آپ کے جو بال مبارک تھے وہ بالکل سیاہ تھے اور آپ پر لا گرہ علیہ اثر غبار سفر کہ سفر کا کوئی گرد و غبار اس کا اثر آپ کے اوپر نظر نہیں آ رہا تھا پھر اس کے بعد جب آپ اس مجلس میں پہنچے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے پہلے مجلس کی کنارے پر کھڑے ہو کر سوال کیا کہ کیا میں قریب آ سکتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جائے تو وہ تھوڑا سا قریب آئے پھر آ کر عرض کی کہ کیا میں قریب آ سکتا ہوں تو اجازت دی تو وہ اور قریب آ گئے پھر اجازت طلب کی تو بالکل قریب آ کر آپ علیہ السلام کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ آپ نے زانوں کے اوپر رکھ دیئے جیسے ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں یہ بیٹھنے کے بعد پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چار سوالات کی کہ ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے احسان کیا ہے قیامت کب آئے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ایمان کیا ہے اس کی پوری تفصیل بیان کی اسلام کیا ہے اس کی تفصیل بیان کی احسان یعنی اخلاص کیا ہے اس کی تفصیل بیان کی جواب آپ علیہ السلام نے نہیں ارشار فرمائے کہ قیامت کب آئے گی البتہ اس کی نشانیاں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے جب یہ بیان کرنے کے بعد آپ علیہ السلام فارغ ہو گئے تو جبلیل امین علیہ السلام جو انسانی صورت میں تھے کسی نے بھی ان کو پہچانا نہیں تھا کہ جبلیل امین علیہ السلام ہے یہ واپس تشریف لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشار فرمائے جو ہم سب کے سیکھنے کے لئے ہے فرمائے کہ یہ جبلیل ہیں جو تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے علماء نے اس حدیث کی تشریف کرتے ہوئے ایک بنیادی بات ارشار فرمائے کہ ایک تو دین سکھانے کے لئے آئے تھے کہ دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں سوال کر لیا صحبہ اکرام علیہ مردوان نے سن لیا اور دین کی بنیادی باتوں کو جان لیا یا اس کو ریپیٹ کر لیا اس کو دھر آ لیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشار فرمایا ساتھی علماء نے یہ ارشار فرمایا کہ جبلیل امین علیہ السلام جس طرح دین سکھانے کے لئے آئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیے اسی طرح جبلیل امین علیہ السلام دین حاصل کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ سکھانے کے لئے آئے تھے کہ دین حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اب آپ کے آنے کا جو انداز تھا بارگاہ رسالت میں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء نے اس زمن میں سب سے پہلی بات یہ ارشار فرمائی کہ حد تل امکان بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ علم اس وقت حاصل کرے جب اس کی جوانی اس کے آزا قوی ہو ذہن اس کا حاضر دیتا کیونکہ الفاظ کیا ہے کہ آپ کے بال بالکل سیاہ تھے داڑی کے بال بھی سر کے بال بھی اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھرپور جوانی تھی تو اس عمر کے اندر کہ جب بندہ اس کے آزا پختہ ہیں ذہن اس کا بیدار ہے اس میں علم حاصل کرنا یہ زیادہ مفید ہوتا ہے یا تو جوانی ہو یا ایسی حالت ہو کہ جس میں بچپن ہے ایسی عمر ہے کہ جس میں علم کو سیکھنا اسے یاد رکھنا اس کے لئے آسان ہوتا ہے کوشش بندے کو یہ کرنی چاہیے ورنہ براد اگر جوانی کے اندر وہ علم حاصل نہ کر سکا تو حکم یہی ہے کہ بعد میں بھی وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے امام بخاری رحمت اللہ طلع علی نے صحیح بخاری شریف میں سیدنا عمر رضی اللہ طلع عنہ کا یہ فرمان ذکر کیا ہے کہ تفقہو قبل انتو سوودو منصب کے ملنے سے پہلے ذمہ داری کے ملنے سے پہلے علم حاصل کرلو کہ تمہیں منصب ملے اس سے پہلے پہلے علم حاصل کرلو اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ جب منصب بندے کو ملے گا اور اس سے پہلے وہ علم حاصل کر چکا ہوگا تو اب اس منصب کی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نباز کرے گا اس علم کی بدولت جو اس نے حاصل کیا ہے یا جب منصب مل جائے گا جب ذمہ داری مل جائے گا یا وہ چاہے کسی طرح کی بھی ذمہ داری دینی ذمہ داری ہے دنیاوی ذمہ داری ہے گھر کے اندر کی ذمہ داری ہے جب اسے یہ علم حاصل ہو جائے گا ذمہ داری ملنے سے پہلے تو تو یہ علم حاصل کر لے گا مگر جب اسے ذمہ داری مل جائے گی تو اب اس کا علم حاصل کرنا یہ مشکل ہو جائے گا تو اس لئے فرمایا کہ ذمہ داری منصب ملنے سے پہلے پہلے علم حاصل کر لے گا امام بخاری رحمت اللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کے بعد پھر یہ ارشاد فرمائے وَتَفَقَّهُ بَعْدَ عَنْتُسَوْتِ کہ اگر منصب مل جائے ذمہ داری مل جائے بڑے ہو جاؤ تو بھی اس کے بعد علم حاصل کرتے رہو اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ نے جو علم حاصل کیا وہ بڑی عمر میں حاصل کیا ان کے بڑی عمر کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے اور ایمان لے کر آئے تو میرا کوشش بندے کو کرنی چاہیے کہ جب اسے موقع ملا جہاں جیسا کہ اکثریت یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جو بندہ محنت کر لیتا ہے پڑھ لیتا ہے تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر بزرگوں کے اقوال ہیں کہ جو چیز بچپن کے اندر یاد کی گئی وہ پتھر پر لکیر کی طرح ہوتی ہے وہ پتھر میں لکیر کی طرح ہوتی ہے پتھر میں اگر لکیر لگ جائے تو اسے ختم نہیں کیا جا سکتا وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ اس کو بٹائے جا سکے تو اسی طرح جو بچپن کے اندر آپ کے ذہن کے اندر نقش ہو جائے گا چھوٹی عمر میں نقش ہو جائے گا وہ ساری زندگی آپ کو یاد رہے گا تو پہلی چیز کہ بندہ جب اسے اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس عمر کے اندر جب اس کے آزاب پختہ ہیں مضبوط ہیں اور علم حاصل کر سکتا ہے تو اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ علم حاصل کر لے دوسری چیز آداب علم کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا امام محمد ابن محمد الغزی رحمت اللہ تلالے ان کی کتاب حسن التنبقہ کے نام سے اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب بارگاہ رسالت میں سفید کپڑے پہن کر حاضر لے کہ کپڑے ایسے تھے جو بالکل سفید تھے اور کوئی اس پر گرد و گبار کا نشان نہیں تھا تو دو باتیں ارشاد فرمائیں کہ جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں جائے علم حاصل کرنے کے لئے استاد کے پاس جائے تو سفید کپڑوں میں جانا یہ مستحاب ہے بہتر ہے کہ سفید کپڑوں میں اپنے استاد سے علم حاصل کرنے کے لئے جائے اور استاد کے سامنے صاف ستھرا ہو کر جائے ایسی حالت میں جائے کہ استاد کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہو نہ یہ کہ استاد اس کو دیکھنا تک پسند نہ کرے ایسی حالت اس کی نہیں ہونی چاہیے تیسری اہم بات جو مقصود ہے ہمارا اور علماء نے اس کو علم کی پہلی سیڑی قرار دیا کہ اس کے بغیر بندہ کبھی بھی علم کا نور حاصل نہیں کر سکتا وہ ہے جبریل امین علیہ السلام کا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بیٹھنے کا انداز جس کو عدب کہا جاتا ہے جس کو احترام کہا جاتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو حاضر ہو کر سب سے پہلے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں اور آگے آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں ایسا نہیں کہ ٹھکاک سے پورا آگے آگے بیٹھ گئے کوئی عدب کا لحاظ نہیں کوئی احترام نہیں تو نہیں بلکہ دین سکھانے آئے ہیں اور دین سکھانے کا طریقہ بھی سکھانے کے لئے آئے ہیں کہ کس طریقے سے دین کو حاصل کرنا ہے تو اس کا جو پہلا ذریعہ ہے پہلا زینہ ہے وہ ہے عدب اور احترام پھر اس کے بعد آپ آگے آگے بلکل دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بیٹھنا کیا کہلاتا ہے عدب اور احترام کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس حالت میں جو بندہ بیٹھتا ہے وہ توازو کے ساتھ انکساری کے ساتھ بیٹھتا ہے تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ مشہور جملہ ہے کہ علم نور علم کیا ہے نور ہے اور اللہ کا جو نور ہے وہ آسی کو نہیں دیا جاتا گناہگار کو نہیں دیا جاتا تو علم کا نور حاصل کرنے کے لئے بنیادی طور پر عدب اور احترام کا ہونا ضروری ہے اگر عدب اور احترام نہیں ہے تو کبھی بھی علم کا نور حاصل ہوگا ہو سکتا ہے کہ اپنی ذہانت کی وجہ سے اپنے مضبوط ذہن کی وجہ سے آپ کو معلومات حاصل ہو جائے کئی چیزوں کے بارے میں معلومات آپ کو مل جائے گی لیکن وہ علم جس کو نور کہا جاتا ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا تو اس کے حاصل کرنے کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ عدب ہے حدیث پاک نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو وَتَعَلَّمُتْتَوَا دُعَا لِمَنْ تَعَلَّمُ الْعِلْمَا اور جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے آجزی اختیار کرنا بھی سیکھو کہ جن سے علم حاصل کر رہے ہو ان کے سامنے آجزی اختیار کرنا سیکھو تو اس سے تمہیں علم حاصل ہوگا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے بیٹے ہیں اور مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اس امت میں جو قرآن مجید فرقان حمید کو جاننے والے سب سے بڑے علماء کہلاتے ہیں ان میں سے سر فیرست عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا نام ہے اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی تھی کہ اللہم اعلمہ التعویل کہ اے اللہ ان کو قرآن کی تفسیر کا علم اطافر اب ان کی دو باتیں دو واقعات میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ دعا ان کو کب ملی دعا ان کو اس طرح ملی کہ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ یہ ایک رات اپنی خالہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کے گھر پر تھی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ رات میں اپنی خالہ کے گھر جا کے ٹھہرے تاکہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کیسے کرتے تو جب تحجد کا وقت ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے پورا واقعہ ہے آپ علیہ السلام نے وضوح کیا تو انہوں نے بھی اسی انداز میں وضوح کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانے الٹی جانے واقعیے کھڑے ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو چھوٹے تھے یہ جب حضور علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت ان کی عمر صرف تیرہ سال دی صرف تیرہ سال دی تو ان کا کان ہلکے سے پکڑ کے آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی سیدھی جانب کھڑا کر دیا اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں یعنی جماعت ہو رہی ہے اور جماعت اس طرح ہے کہ ایک امام ہے اور دوسرا اس کا مقتدی بنا ہوا ہے تو یہ بالکل قریب کھڑے ہونے چاہئے جو مقتدی ہے اس کی ایڑی امام کی ایڑی سے پیچھے ہونے چاہئے یا زیادہ سے زیادہ اس کا جو پنجہ ہے وہ امام کی ایڑی کے پاس ہونا چاہئے یہ طریقے کار ہے اس کا جماعت پہ کھڑے ہونے کے جو دو تین قدم پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ طریقے کار نہیں ہے بلکہ بلکل قریب کھڑا ہونے تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلکل اپنے قریب کھڑا کر دیا لیکن یہ عدب کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہو گئے کہ میں بلکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کیسے کھڑا ہوں تو یہ دو قدم پیچھے ہڑ گئے تھوڑا سا پیچھے ہڑ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے خوش ہوئے اور ان کو دعا دی کہ اللہم معلم ہو تاویل کہ یہ عدب کرنے والے تھے اس وجہ سے ان کو قرآن مجید فرقان حمیز سیکھنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا ملی دوسرا مستدرک حاکم میں یہ حدیث پاک ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک انساری صحابی سے یہ کہا کہ دیکھو ابھی بڑے بڑے صحابہ اکرام ارحمد وان موجود ہیں تو ہم ان سے علم حاصل کرتے ہیں ہم ان سے علم حاصل کر لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ مقام ہو جائے گا کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب موجود ہوں اور لوگ تم سے باتیں پوچھیں گے جو تم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس طرح تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنی جگہ پر چھوڑا اور میں مختلف صحابہ اکرام علیہ مردوان کے پاس علم حاصل کرنے جانے لگا ان میں سے آپ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قرآن جمع کرنے کے لیے جو ٹیم بنائی تھی اس کا سربراہ بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا قرآن کے علم تھے بہت بڑے تو یہ ان کے پاس علم حاصل کرنے جاتے تھے یہ انساری صحابی تھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب ان کے گھر پر جاتے تو بعض وقت حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ آرام کرنے ہوتے تھے سو رہے ہوتے تھے تو یہ ان کا دروازہ نہیں کھٹ کھٹ آتے تھے بلکہ ان کی چوکھٹ پر بیٹ جاتے تھے دروازے کے باہر بیٹ جاتے تھے اور بعض وقت دیر ہوتی تو یہ اپنا گال ان کی سیڑی پر چوکھٹ کی سیڑی پر رکھے لیٹ جائے کرتے تو بسا وقت مٹی اڑتی اور ان کے گال کے اوپر مٹی یہ اس کا بوسہ لینا شروع کر دیتی چڑھ جاتی تھی اس کے اوپر مٹی تو حضرت سید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ باہر نکلتے اور کہتے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے آپ ہمیں اطلاع دے دیتے ہمیں اطلاع دے دیتے تو ہم آپ کے پاس آ جاتے آپ جو پوچھنا چاہتے آپ پوچھ لیتے آپ فرماتے کہ نہیں ہمیں یہ نہیں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ استاد کی بارگاہ میں اس طریقے سے حاضر ہونا ہے اس طرح علم آسکتا ہے ایک مرتبہ آپ کسی جنازے میں تھے حضرت سید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس زمانے کے مطابق اپنے سواری پر خچر پر تشریف فرماتے تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں ان کی اس کی رسی پگڑ دی احترام کے ساتھ اس کو آگے سلانے کے لئے تو منع فرمائے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں تو کہا کہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہمیں یہی سکھایا گیا تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نیچے اترے ان کے ہاتھ کو چون دیا اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہمیں یہ سکھایا گیا تو اس انداز میں انہوں نے علم حاصل کیا اب وہی انساری صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں لیکن لوگ مسائل شرعیہ پوچھنے کے لئے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی گرد جمع ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی مدلس کے اندر بڑے بڑے صحابہ اکرام اڑھے اور ادوان سے آگے ان کو بٹھائے کرتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتے ہیں اور پھر جب بعضوں کو اتراز ہوتا تو خود اس کے جوابات دیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر اتراز نہیں کیا جا سکتا تو وہ انساری صحابی کہتے ہیں کہ یہ نوجوان مجھ سے زیادہ سمجھدار نکلا مجھ سے زیادہ سمجھدار نکلا تو وہ سچ سچ جد و جہد اور محنت کے ساتھ ابن عباس اللہ تعالی عنہما کا عمل کیا رہا عدب اور احترام اور یہ بنیاد ہے اور عمومی طور پر آج کے دور میں اس کل قولی جس کے اندر تو یہ جو عدب اور احترام کا سلسلہ ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ مفقود ہے نہ ہونے کے برابر اپنے اساتذہ کا احترام کرنا عدب کرنا دینی مدارس کے اندر کچھ غنیمت ہے پچھلے دور میں چلے جائیں تو پھر معاملات ہی دوسرے تھے ہمارے عقابرین کے اور پورے واقعات اس حوالے سے بھرے پڑے ہیں کہ کس انداز میں اپنے اساتذہ کا وہ عدب اور احترام کیا کرتے تھے لیکن جیسے 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 زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہوتا جاتا ہے ساتھ ساتھ یہ عدب اور احترام کی کمی بھی بڑھتی جا رہی ہے طلبہ کے اندر کہ بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا پیٹ پیچھے عمل خراب ہوتا ہے اساتذہ کے حوالے سے اور بعض جب بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں ذہنی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے تو ان کے اندر یہ وصف مفقود ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر علم حاصل کرنا ہے اور علم کا نور حاصل کرنا ہے تو جہاں دیگر اور امور پائے جاتے ہیں دیگر اور چیزیں ہیں تو اس کے لیے بنیاد عدب اور احترام ہیں عدب اور احترام کی بنیاد پر بسا اوقات کنت ذہن طالب علم کو بھی اللہ فاق علم کا نور عطا فرما دیتا ہے اور بے عدبی کی بنیاد پر احترام نہ ہونے کی بنیاد پر ذہین ترین طالب علم بھی علم کے نور سے یہ محروم دیتا ہے یہ مطالعہ اور مشاہدے دونوں کی بات ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے دونوں باتیں دونوں مثالیں موجود ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں مسلسل جد و جہد کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جن سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں رب العزت جلہ وعلا ہمیں ان کا عدب و احترام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ آپ کے اہل بیت اطہار کا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ باعدب رکھے اور ان کی محبت لمحہ و لمحہ بڑھتی ہوئی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے آمین بجہن نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم